جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو کلک کر دیں ساکر آنے والی مزید انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اسلام علیکم جی دوستو آج میں آپ کو والیڈ بنانا سکھاؤں گا یہ انٹرنیٹ پر میں نے سرچ کیا ہوا اس میں سمیں ایمیجز دیکھوں گا کس اور لائیڈ کو آپ کو بنانا سکھاؤں گا کافی ساری تو سمپل ہیں جو کہ آپ سمپل بوکس سے بھی بنا سکتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو موڈرن بھی ہو اور جس میں کچھ سیکھنے والا بھی ہو میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو بنانا سکھاؤں یہ دیکھئے کرسٹل بھی ہے اور میٹل بھی ہے کرسٹل بھی آپ سمپل ٹیوب سے بنایا لے اس طرح گنی ہے اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو میں آپ کو سکھاؤں گا اس کو میں سیف کر لیتا ہوں لائٹ سمپل مولڈنگ میں سب سے پہلے فرنٹ ویو پہ جا کے ایک پلین بنائیں گے اور پلین کے اوپر میں اس ایمیج کو پیسٹ کر دوں گا اے ٹیوب سے گریڈ آف کر سکتے ہیں آپ ایم کا مارٹ ہے میٹل کیلئے مٹیریل کیلئے میٹریل میں ہم ایمیج لوٹ کر لیں گے ڈیفیوز جینرل بیٹ میں پہ اس میں میں ایمیج سیلیکٹ کر دوں گا اور اس کو پلین پہ اپلائے کر دوں گا اپلین جو ہے وہ چوڑائی میں زیادہ تو وہ امیج اس کے اوپر سٹریچ میں ایڈ ہوگی تو میں پلین چھوٹا کر لوں گا یہ دیکھیں ایک زیک جو سائز ہے ایمج کا وہ میں نے سیٹ کر دیا اب سب سے پہلے اس کے لیے فرنٹ بیو پہ کام کریں گے باکس کمانڈ سے جی جی اس طرح بیٹ پہ آپ کو میٹل کا باکس نظر آ رہے جو وال کے ساتھ ماؤنٹ ہے سب سے پہلے وہ بنائیں گے اس کے لیے اپنی جو ریل جو مہرمنٹس ہیں ڈیمنشنز ہیں وہ ڈالیں گے جو ریل سائز میں جو اویلبل ہوتی مارکیٹ میں لنکھ میں کرلوں گا نائن انچیز اور بیٹ بھی نائن انچیز اور ایمکو میں کچھ گا اور ہمارکی ساتھ میں ہوگا ہوں دویوں گا یہ دیکھو یہ دیکھو کہ عارف پوکس بن گیا اب میں اس کی کم کر لوں گا جنگ لوگ ہے تقریباً سوم کر کر دیکھو اب اسی حساب سے ڈیمنش کو میں اس کے مطابق چھوٹا کر لوں گا جب ہم بنا رہے ہوں تو ہمیں اس میں جو بھی مسئلہ آ رہا ہے یا کوئی میرومنٹ اوپر نیچے ہو رہی ہے تو وہ ہمیں سمجھ آگئے باکس بن گیا دیکھئے اب اس کے بعد یہ سامنے جو پائپ ہے وہ بنا لیں گے ٹیوب سے فرنٹ ویو پہ جائیں گے ٹیوب کریئٹ کر لیں گے اور اس کو بیٹھ میں دیکھیں اب ایمیج میں کم لگ رہی تھی اس لیے میں نے اس کو کم کر لیا ٹیوب سے اب ایمیج کے آپ اوپر بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو میرومنٹ بھی لینے میں مسئلہ نہ ہو بسک ٹیوب کو موف کریں گے سینٹر سے ہم اس کو بند کر دیں گے سولٹ کر دیں گے اور اس کی ہائٹ زیادہ کر دیں گے سائٹز زیادہ سمود اگر ہم نے دکھانا ہے تو اس کے لیے ہم سائٹز بڑھا دیں گے شیٹڈ سٹینڈ میں آ جائیں گے اور اس کو ہم آلائن کر دیں گے ٹیوب کو باکس کے اوپر تاکہ اس کے سینٹر میں آ جائے دیکھئے اس میں سینٹر منیمم سینٹر اپلائے کریں گے اور وائے اور زی ایکس اس کو آف کریں گے اس کو موف کرنے کے آگے کی طرح زوم کریں یہ آپ کے پاس ایکزیکٹ ڈیمینشن پہ اس کا روڈ سیٹ کر دی ہے اس کے بعد روڈ کے اوپر جو ایک چھوٹا روڈ لگا ہوا ہے اس کو بنائیں گے وہ بھی ٹیوب کمانڈ سے ٹوپ ڈیو پہ جا کے ایک اور ٹیوب بنائیں گے تھوڑی سی چھوٹے سائز میں ہوگی اس ٹیوب سے فرنٹ ڈیو پہ جا کر اس کو موف کر لیں گے اور اس ٹیوب کو اوپر والی کو نیچے والی کے اندر مرچ کرنا ہوگا تاکہ وہ ویلڈ کے جو افیکٹ آ رہا ہے وہ ہمارے پاس کلیر آ جائے کہ یہ ریلسٹک لگے کہ یہ بیلڈ ہوا ہوا اس کے اندر تو اس کے لئے میں موف کر دوں گا اس کو نیچے والی ٹیوب کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کو الائن کر دوں گا سینٹر میں اوکے تھوڑا سا موف کرنے اوپر ہم یہ دیکھیں جو نیچے والا بیس جو ہمارے پاس لائٹ کی وہ تیار ہو گئی ہے اب اس کو کاپی کر لیں گے کیونکہ وہ کاپی کا یہ فائدہ کہ وہ اپنی لوکیشن پہ ہمیں اوپر والا پلین مل جائے گا تو بارہ لاکیا لائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کی ہم ہم موف کر لیں گے اس کے ٹاپ پہ بلکل اس کے ٹاپ پہ آگیا اب اس کی ہائٹ کام کر دیں گے اور اس کی ویٹھ زیادہ کر کے اوپر والی جو پلیٹ لگی ہوئی ہے میٹل کی وہ تیار کر لیں گے تقریباً ہائٹ زیرو پرنڈ فائیو انچیز کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکسٹرا سیگمنٹ ختم کرتے تو اس میں فائدہ ہے تاکہ اگر بعد میں اپنے ایڈیٹنگ کرنی ہے تو وہ ایزیلی ہو جائے گی سب ٹیوٹس کی سائٹس سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کی ریڈیس بڑھا دیں گے تاکہ اس کے اوپر جو ہم نے گلاس کی پیسیز لگانے ہیں جو اوپر شیڈ بنانا ہے وہ ہم بنا سکیں اب اس طرح وہ بیک سائٹ کے سامنے اگر آپ دیکھیں اس کو اندازہ لگائیں تو وہ سامنے والی پلیٹ جو بیک کے بلکل ورد کے برابر ہے تو میں ابھی اسی طرح کر رہا ہوں بیس ہمارے پر ٹوٹلی تیار ہو گئی ہے اب اس کے اوپر یہ گلاس کی جو سلائٹس ہیں سلٹس لگی ہوئی ہیں گلاس کی یہ بنائیں گے اس کے لیے اس پلیٹ کو دوبارہ کاپی کریں گے اس لکیشن پر یہ دیکھیں یہ سائٹس جو ہیں اینی سائٹس سے ہم وہ سلٹس بنائیں گے اس لیے اس میں سیگمنٹس کا خاص دیاں رکھنا پڑے گا سائٹسوں ہمیں اتنی ملے جتنی اوپر ویٹھ میں سلائٹس ہیں اس کو کوپی کریں گے اس لکیشن پر اور جس طرح پہلے ٹیوب کو موف کیا تھا اوپر اس کو بھی موف کر لیں گے اور یہ اوپر جتنی اس کی ہائٹ ہے اس کی بھی اتنی ہی ہائٹ کر دیں گے جو دیکھنے بھی بھی اچھی لگے آپ اپنی حساب سے بھی کر سکتے ہیں یہ بلکل ایمیج کے مطابق آپ چینجز کریں اس میں جو ہمارے سائزی جو ہیں اس میں جو بیس چیز نظر آتی ہے دیکھنے میں وہ کر سکتے ہیں دیکھیں کہ جیس طرح میں نے اس کو بڑھایا تو وہ پہلے سے بہتر لگ رہی ہے اس کو سینٹر سے ہم سولیڈ نہیں رکھیں گے اس کی سیگمنٹ تھوڑا سے کم کر لیتے ہیں یہ وٹ دیکھیں اس کی اور یہ وٹ دیکھیں تو اس کی ہائٹ تھوڑی بڑھا لیں گے اور اس کو سینٹر سے ہالو کر دیں گے جتنی گلاس لیٹ جو ہے اس کی وٹ ہے اس مطابق ہم اس کو سیٹ کر لیں گے 4.10 3.10 یہ کافی زیادہ ہے اس کو کم کر لیں گے 4.10 یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس آگی جو ہمیں ریکوائیڈ ہے اب اس کو ایڈڈ پولی کے مدد سے اس کے اندر جو گیب ہیں سلیٹس میں وہ گیب بنائیں گے اس کے لئے ایڈڈ پولی اس میں ہم یہ سولیڈ پارٹ جو ہے اس سب کو سیٹ کر لیں گے ورٹیسز پہلے سیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم سیٹ پہ جو سینٹر میں جو ان کے گیپ ہے وہ بنا لیں تو ایڈی سیٹ کریں گے اس کے دونوں بھی میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ یہ کس طرح ایڈیٹنگ ہو رہی ہے ایڈیٹ پولی میں جا کے ایڈی سیلیکٹ کریں گے اس کے ورٹیکل اور ہورزونٹل کیونکہ یہ بلکل فور ڈیمینشن میں یہ چل رہی ہوتی ہے جب ہم اگر صرف نیچے والی کرتے ہیں ہورزونٹل جس طرح پہلے سیلیکشن کی تھی تو اوپر والی جو ہے اس میں پھر اگر ہم اس کو بریج کرتے تو وہ اس میں رمووو نہ ہوتا تھا اس میں اس کے لئے ہم اس کی چاروں سیٹ سیلیکٹ کریں گے اور اس کو چینفر کمارڈ سے ہم اس کے اجز بنائیں گے اس میں ہم پہلے سولیڈ کر لیں پولی کون اور توبیو پہ جائیں گے اور جو ایکسٹر یہ لائن سیلیکٹن ہے ان کو ہم تی سیلیکٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم کونیکٹ کے ذریعے ڈیویزن کر لیں گے اور سیگمنٹ ایڈ کر دیں گے سیگمنٹ ہم ایڈ کریں گے اور ان کو سینٹر سے تھوڑا ڈسٹنس دیں گے کورنر کے ساتھ لے جائیں گے اور جو جتنا ہمیں بیچ میں گیپ چاہیے اتنا گیپ ایڈ کر کے ہم بعد میں ان سب کو سیلیکٹ کر کے سیپریٹ پھر بریج کر دیں گے پلکل جس طرح یہ دیکھیں پلکل ہم نے گیپ ایڈ کر دیا اس میں پرسپیکٹیو ویو میں آپ کو کلیر نظر آئے گا کہ اس میں ہو کیا رہا ہے ابھی پولیگون سے آپ یہ سینٹر والے جو گیپ ہم نے بنائے ہیں ان کو سیلیکٹ کریں گے دی سیلیکٹ کرتے جائیں گے جو سینٹر والے پارٹ آتا کہ جو ایڈیز ہم نے بنائے ہیں صرف وہ سیلیکٹ ہو جو ریمیننگ ہے سولیڈ پارٹ جو ہمیں چاہیے وہ رمووو نہ ہو یہ دیکھیں سیلیکشن کر لی یہ اب ہم اس کو بریج کی مدد سے بلکل بلینک کر دیں سینٹر سے اوپر سے کیونے سیلیکٹ کیا اس کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا لمبا کام ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بلکل بلینک ہو گیا یہ ہمارے پاس وہ سیلیکٹ جو ہمیں چاہیئے تھی گلاس کی جو ہم سیپریٹ بناتے ہیں ایک ایک بنا دائے پھر ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں سرکل کے مطابق وہ بہت لمبا کام ہوتا ہے بلکل شارٹ کٹ ہے ٹیوب بنائے اس میں سے آپ ورٹسیز آئٹ کر رہے ہیں اور ان کو سینٹر میں سے بریج کر دیں اس کے بعد جو اوپر والی اور نیچے والی لیر جو ہمارے پاس ابھی بچھی ہوئی ہے اس کا بہت ایزی میتھرڈ ہے ان کو ریموو کرنے کا اور سیلیکٹس کو سیپریٹ کرنے کا اس کے لئے سب سے پہلے اوپر اور نیچے والی دونوں سیلیکشن کر رہے ہیں سینٹر سے ڈی سیلٹ کر کے ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ڈیلیٹ کر دیا اب سیمپلی ہم ان کے جو باؤنڈری ہے اس کو سیلٹ کر کے کیپ اپلائے کر دیں گے تو ان کے اوپر آٹومیٹک کیپ آ جائے گی تو یہ ہمارے پر سیلٹس بلکو لیزی میتھرڈ سے بہت ہی جلدی تیار ہو گئی ہے اب جس طرح ایک گلاس میں ہلکا سا چیمفر آ رہا ہے شیڈ آ رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑ اسی اس میں اور یہ جیسے یہ میٹل کے اوپر راؤنڈ ایجز آ رہے ہیں سمود ایجز سب سے پہلے گلاس میں ہم آؤٹر جو لیئر ہے اس کو سیٹ کریں گے اندر والی کو اگنور کر دیں گے یہ سیتھانا پورے باؤنڈری کو باہر سے ہم سیلیکٹ کر لیں گے سیلیکشن ہوگی اب ہم اس کو بیول کی کمارٹ سے تھوڑا سا ایکسٹروڈ کریں گے اور تھوڑا سا بیول کریں گے زوم کر لیں گے اس کے ایکسٹروڈ ہم کم کریں گے تھوڑا اور کم کر لیں گے یہ دیکھیں اب اس کو ہم ہلکا سا ٹیپر کر دیں گے گلاس کی فینش جو ہے نا وہ سمود ہے اور اس کے اگر جب ہم میٹریل ایڈ کریں گے گلاس کا تو وہ یہ جس طرح اس میں ہلکا سا شیڈ آ رہا ہے اسی طرح اس میں سولیڈ پارٹ کا شیڈ آ جائے گا جو کہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا یہ دیکھیں کیونکہ گلاس تیار ہو گیا ہمارے پاس اب انہائیٹ کر لیں گے تمام جو ہمارے پاس لے جائیں اس پر موپ کریں یہ دیکھیں اب جو بیس ہے اس کی اس کے ایجز جو ہم نے سمودھ کرنے ہیں اب اس پر کام کریں گے ایجز کو موپ کر لیں گے واپس اس کی لوکیشن پر تھا کہ ہمیں کام کرتے ہوئے کوئی اشنا ہو یہ موپ ہو گیا کیونکہ اب اس کی بیس کو بیس پر کام کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ایسو میٹ آئیسولیٹ کر لیا ان کو اور ان کی یونٹ آپ سیٹ کرلیں میٹر میں اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ انچیز میں چیمپر جو ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے سوتر میں بھی کر رہے ہیں تو وہ بڑا ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کو میلی میٹر میں سینٹی میٹر میں کام کریں گے ایڈیٹ پولی سے ان کو اٹ کر لیں گے اٹائچ کر لیں گے اور سب سے پہلے بیک والا جو بوکس ہے اس کے ہم ایجی سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سائیڈز اور فرنٹ سیگمنٹس ہوں ہم نے سیلیکٹ کر لیا وائر فریمز آپ کو دکھایا اب ہم اس کو چیمفر کریں گے چیمفر بہت زیادہ ہے اس کو کم کر لیں گے دوپین ٹو فائف دوبارہ پلائے کریں گے دوپین ٹو فائف یہ دیکھیں یہ اس میں ڈبل ایڈ کرنے کے یہ فائدہ ہے کہ یہ تھوڑا سا راؤنڈ میں آپ کو راستی سمودھ میں آجائے گا راؤنڈ ایجیز ہیں اس کے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں بلکل راؤنڈ ایجیس اب اس میں ہم ایک سیگمنٹ ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کو موو کر کے بیک ایجیس کے ساتھ لے جاتے ہیں یہ اس لئے کرتے ہیں اگر ہم سموت کریں گے نا تو بیک والے جو وہ بھی راؤنڈ ہو جائیں گے تو ایک سیگمنٹ اس کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ راؤنڈ ہو بھی تو اس پاؤنڈری تک ہو اس سے آگے نہ جائے اس پائپ کو فرانٹ سے کارڈ لیں گے اسی طرح پر ایک دفعہ چیمفر کریں گے پھر دوبارہ پلائے کریں گے اور اس کو ڈبل کرتے ہیں تو وہ راؤنڈ ہو جائے گے ساری ڈبل ہو گیا گیا ڈبل ہوں گیا ڈبل ہوں گیا ڈبل ہوں گیا ڈبل ہوں گیا آپ کو باہر پر کنٹرول پریس کر کے کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی سمود ہو گیا اس کو ہلک کا سبیت نمود کرنے گے یہ دیکھیں ہلک کو سمود ایڈیز تیار ہو گئے ہیں ان میں جو یہ ایڈیز نظر آ رہے ہیں اس کو سمود کرنے کے لیے اس میں سمود کمانڈ اپلائے کریں گے ٹربو سمود ایس ویلوڈ ڈسپلی ڈورمال مٹریل پر اپلائے کریں گے یہ دیکھیں ایڈیز جو ہیں وہ ہمارے پاس کیپ ہو گیا سمود کرو بھی یہ دیکھیں بلکل سمود بلکل سمود اس طرح میٹل بلکل فینش ہوا ہے اور کروم اپلائے ہوا ہوتا ہے اسی طرح بلکل سمود تیار ہو گیا انہائٹ کرنے ہی جو اور سکر ایڈیز کرنے ہی جو سکر ایڈیز کرنے ہی جو یہ دیکھیں سیم انٹرنیٹ سے جو ہم نے ایمیج اٹھائی گی سیم اس کی طرح ہمارے پاس لائٹ تیار ہوگی ہے اب اس میں مٹریل اپلائے کر دیں گے کروم کا مٹریل بنائیں گے کروم کے لئے بیس جو ہے ہمارے پاس وہ گریہ ہو اور یہ دیکھیں آپ سے سیٹنگ آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس میں ہلکا سا گلوسی نیس ایڈ کی ہے اور ریفلیکشن ایڈ کی ہے یہ دیکھیں گے گری ریفلیکشن اس کو 0.988 کر دیں گے ہلکا سا ریفلیکشن چاہیے ہیں اور اس کی جو ہے کو 25 کر دیں گے ریفلیکشن زیادہ آئے اور اس کو ہلکا سا دار کور کر دیں گے اوکے اس کو اپلائے کر دیتے ہیں بیس پہ اور اس پہ بھی جی اب گلاس بنا لیں گے گلاس بنا لیں گے گلاس بنا لیں گے گلاس میں بھی کسی ریفلیکشن ہوتا ہے کہ اگر اس کے پر لائٹ پڑتی ہے تو وہ ہم میں ریفلیکشن اس کا نظر آئے اپلائے کر دیں گے ٹھیک اپلائے کر دیا وائر فریم آن کر کے یہ ہمارے پاس موڈل تیار ہو گیا ریفرنس ایمیج کی اب ضرورت نہیں ہے اس پر موڈ کر دیں گے جو میں کیمرہ بار بار ہائٹ کر رہا تھا اس کو اس کے اوپر اپلائے کر دیں گے کیمرے کی سیٹنگ میں آپ کو سکھاؤں گا کسی نیکسٹ فیڈیو میں ابھی اس کو میں سب چیزوں کو سکھانے شروع کر دیا تو بیٹیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ بھی بہت رہ جائیں گے انہیں لائٹ کے لئے آن کیا تھا اور یہ ابھی ابھی تک کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہی کیونکہ زیادہ تر لوگ جو میں سیوز کرتے ہیں کیمرہ اور لائٹنگ تو انہیں پتہ ہی ہوتی ہے موڈلنگ کے لئے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں ان کو پھر کیمرے اور لائٹنگ سیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اسی میں میٹریل بھی ساتھ بتا رہا ہوں اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ ساتھ اسی کے لئے لیکن کیمرہ وہ لمبہ ٹاپی کے وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں سکھاؤں گا کیمرے کو میں سیٹ کر دوں گا اس کے اوپر پرسپیکٹیو میں آپ کو اس کا بھی نظر آ رہا ہے جس طرح انٹرنیٹ ایمیج میں وہ ایک سائٹ سے بھی لیا گیا تو میں اسی طرح سے ہم آپ کو انٹر کر کے دکھاؤں گا نہ کہ آپ کو اس میں اور اس میں فرق کرنا ہی ہو جائے کہ چیز ہے کیا تھی اور ہم نے بنائی چاہ یہ دیکھیں ویڈے پلین آٹ کر دیں گے روم شو کرنے کے لئے آپ کبھی رینڈر کرتے ہیں سٹوڈیو اور انٹروی کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں wall floor roof سب چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لئے ویڈے پلین آٹ کریں گے تو اس کے لئے ویڈے پلین آٹ کریں گے تانکہ وہ پلین بار پر بنا رہے اور ان کی ایجز ملانے میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس میں پلین بنائیں گے تو ایزیلی وہ اپنے ایجز آٹومیٹک انفینیٹ ہوتا ہے اس کا تو وہ آٹومیٹک ایک دوسرے سے مل جائیں گے دیکھیں ابھی ایک بیک گراؤنڈ صرف بنایا ہے لیکن وہ فرنٹ جو بیک گراؤنڈ کی لائٹ ہم نے ایڈ کی ہوئی ہے وہ کاکسی ساری اس پہ ایڈ ہوئی ہے اپلائے ہو رہی ہے بالکل ایک بوکس کو ہم بوکس بنا کے ہم اس کو بند کر دیں گے ہلکا سا گری اس پہ اپلائے کر دیں گے ہمارے گلاس بھی نظر آئے لائٹنگ کافی سایا زیادہ اچھو ہو رہی ہے اس کو کوپی کر کے ہم چاروں طرف پیسٹ کر دیں گے روٹیٹ کر کے بائی ایکسز میں میرر کر دیں گے اسی طرح سائٹ کوپی کریں گے لیفٹ سائٹ پہ اس کو روٹیٹ کر دیں گے مائنس نائنٹی اس کو اسی فرانٹ رائٹ سائٹ پہ کوپی کریں گے اور اس کو میرر کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ایک فلور بھی بنائیں گے اس کا ٹھیک ہے فرانٹ بھی پہ دیکھنے کس طرف آ رہا ہے چرک کریں گے ایساں وقت پر ایساں اور اس کو کپی کر کے روٹ بھی بنا لیں گے یہ ایک نئے میتھڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رینڈل اگر آپ نے سٹوڈیو رینڈنگ کرنی ہے تو اس میں پلین بوکس یہ سب بنانے کی ضرور نہیں ہے اپس میں مل جائیں گے اور آپ کا جو حال ہے وہ تیار ہو جائے گا دیکھیں ہاں چاہتے طرف سے بند کر دیا تو ہم نے کوئی لائٹ اپلائی نہیں کی ہوئی اس لئے کمپلیٹ بلیک آ رہا ہے اب اس لائٹ کو میں آن کرنا بھی آپ کو شکھاؤں گا کہ اس لائٹ کے موڈل میں لائٹ ایڈ کس طرح نہ کریں گے اس لائٹ پہ جائیں گے سپیئر اس کی سینٹر میں ایڈ کر دیں گے جس طرح ایک بلپ لگ آتا ہے اسی طرح کا افیکٹ ہم نے دینا ہے ٹھیک ہے تمپریچر ایڈ کر دیں گے تھوڑا وارم میں کر دیں گے 4000 اور انویزیبل کر دیں گے اس طرح پر دست لائٹ تیار ہو گئی ہے بلپ کا موڈل بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں بھی آپ سپیئر ایڈ کریں گے اس کو انویزیبل نہ کریں تو آپ کو ایسی لگے گا جیسے بیچ میں ایک بلپ جائل رہا ہے لیکن جو ہم نے گلاس لگایا اس میں ٹیمپرڈ ہے تو اس کی وجہ سے وہ بلکل کلیر شونی ہوگا کہ بلپ ہے یا لائٹ ہے لیکن آپ کے پاس افیکٹ وہ ہی آئے گا جو ایک لائٹ کا ہوتا ہے اس پھر بڑا کی ہے لیکن اس میں یہ اس میں پتہ چاہ رہا ہے کہ یہ بیچ میں بلپ نہیں ہے تو اس کو افیکٹ ریفلیکشن اگر آپ آف کرتے ہیں تو جو گلاس کے اندر ریفلیکشن آ رہا ہوتا لائٹ کا وہ نظر نہیں آتا اس کو ہم تھوڑا چھوٹا سیکس کرنے کے بلپ کے اس طرح کا اور اس کو بوٹم کے ساتھ اٹیج کر دیں گے انویزیبل آف کر دیں گے اور افیکٹ ریفلیکشن بھی آن کر دیں گے تاں کہ وہ ایک بلپ کی طرح شو ہو اس کو کوپی کر کے اوپر انویزیبل اس کو آف کر دیں گے لائٹ زیادہ کرنے کے لئے تھوڑا بڑھا رہے ہیں اس کو میرے خیال سے ایک کیوں ہی ٹھیک رہے گا زیادہ کی ضرورت نہیں پڑے گی چل میں اس کو رمو بھی کرتا ہوں یہ دیکھیں اسی طرح لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بلپ ہم نے بیچ میں لگایا ہوا ہے وہ جال رہا ہے دنسٹی اس کے بڑھا دیں گے گلاس کو تھوڑا سا ریفلیکشن کم کریں گے تھوڑا ڈارک میں بلیک میں زیادہ بلیک ہوگی اس کو تھوڑا کم کر لکھتی ہے یہ دیکھیں گلاس کے جو ہم نے ایجیز بنائے تھے جو بلکل سیپریٹ پارٹ لگ رہے ہیں جیسے پیسیز جس طرح اس رینڈر ایمیجز میں تھے جو انٹرنیٹ کی اس کی طرح آپ کے پاس یہ ایک ٹھیکٹ آ رہا ہے میں ایریا رینڈر کر کے دکھاتا ہوں آپ کو بھی کس طرح کرتے ہیں موسیقا 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 یہ دیکھیں وہاں لیٹ رینڈر ہو گئی ہے بلکل میٹل کا اور آپ گلاس کا ایفیکٹ دیکھیں بلکل زبردست ہوگیا انٹرنیٹ کی ایمج کے ساتھ میں آپ کو اس کو اڈوب میں ایڈ کر کے دکھاتا ہوں اس کو اڈوب بھی میں آپ کو تھوڑا سا رینٹرنگ کے بعد اس میں کیا سیٹنگ کرنی پڑتی ہیں جسے آپ کا ایمج ریلسٹک لگے وہ سکھاتا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے ایمج اس میں ہم ایمپورٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد کرو کی سیٹنگ سے اس کے ڈارک اور لائٹنگ دونوں کے سیٹ کریں گے ایک سپوئیر میں جائیں گے اور اس کی لائٹنگ کو مزید سیٹ کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کو جو ہے انٹرنیٹ کی ایمج اس کے ساتھ ایک ہی فائل میں ایڈ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں گا یہ کس طرح کی زبردست ایمج تباری رویر میں実ی سواصل گا تباری رویر میں جو ہے اور اس کے لیے میرے رویر میں جید موسیقا موسیقا آپ خود کمپیئر کریں کہ میں نے کس طرح کی بنائی اور انٹرنیٹ پر کس طرح کی تھی اور آپ کیا سیکھ رہے ہیں اور کس طرح کا سیکھ رہے ہیں آپ کو بالکل پتہ چال رہا ہے ویڈیو دیکھتے رہیے گا مزید آنے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ اور بھی لوگ 3D سیکھ سکیں اور اپنے کام شروع کریں یا کہیں پہ جوب کریں تو اپنا مزید گھر والوں کا ہاتھ بٹا سکیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ